اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن ایک بات کہتا ہے قرآن یہ پوچھتا ہے کہ تم مصطفیٰ کے لیے دل میں غیرت کتنی رکھتے ہو آج اگر کوئی باپ کا شکوہ کرے نا باپ کا کوئی کہنا ہو تیرا باپ شرابی ہے باپ اگر شرابی بھی ہو لیکن اپنے ایمان سے بتائیے دوسری کی زبان سے یہ بات سن کے آپ خوش ہوں گے غصائے گا جبکہ باپ شرابی بھی ہے لیکن شرابی ایبی باپ کا ایب دوسری کی زبان سے سن کے بندہ نراز ہوتا ہے غصے میں آ جاتا ہے جس مصطفیٰ کریم کو اللہ نے بنایا ہی بھی ایب ہے اس کے متعلق بندہ اس طرح کی باتیں کرے تو پھر وہ کیسے ایمان ڈال ٹھہرے گا آئیے میار قرآن مجید کیا دیتا ہے اللہ کا قرآن سنیے سورہ مجادلہ کی آخریہ ہے میار محبت کیا اور اظہار محبت کیس طرح ہوتا ہے اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یبادتون من حادت اللہ ورسولہ ولو کانو آباؤم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولائیکا قتب فی قلوبهم الیمان یہ سورہ مجادلہ کی آخریہت ہے اظہار محبت کیسے ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب لا تجدو آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کیا فرمائے محبوب جو تجھ سے سچی محبت رکھتے ہیں وہ نہ کبھی تیرے دشمن کے ساتھ دوستی رکھے گا نہ میرے دشمن کے ساتھ کبھی دوستی رکھے گا اور اللہ نے رشتے وہ گنوا دی جو سب سے قربت رکھتے ہیں آباہم چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ابناہم چاہے اس کے بھائی بیٹے ہی کیوں نہ اخوانہم چاہے اس کے بھائی کیوں نہ عشیرہ تو ہم چاہے ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ یار اتنے قربت رکھنے والے رشتے دار بھی اللہ نے گروا دیئے ہیں اور پھر قرآن مجید تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ باپ سے رشتہ بھی مشروط ہے بھائیوں سے رشتہ بھی مشروط ہے بیٹوں سے رشتہ بھی مشروط ہے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا بھی مشروط ہے اور اس کے لئے شرط اللہ نے کیا رکھی ہے ایک ہی شرط ہے وہ کیا ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیری گئے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیر باپ بھی اگر باپ یا رسول اللہ کا انکار کر دینا تو اببا جی آپ کو کھانا تو کھلانا ہے حضورﷺ کے حکم میں آپ کا خیال تو رکھیں گے لیکن اببا جی قلبی تعلق آپ کے ساتھ تب ہوگا جب آپ مصطفیٰ کریم کے وفادار ہوگی قلبی تعلق قلبی وفاداری اببا جی اس وقت آپ کے ساتھ ہوگی جب آپ مصطفیٰ کریم کے سچے وفادار ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھائی جس سنی کا یا رسول اللہ کا یہ بغیر گزارا نہیں ہے وہ دوستی ان کے ساتھ نے بات ہے جو یا رسول اللہ کا منکر ہے پھر کہتا ہے ہم مومن ہیں یہ کوئی ایمان کا میار نہیں ہے ایمان کا میار یہ ہے اگر باپ کے نام پہ ہم غیرت کھاتے ہیں تو مصطفیٰ کے نام پہ بھی غیرت کھانی چاہیے سامین عزیز سیام اللہ نے تو اتنے قریبی رشتہ دار گنوا دی فرمایا باپ بھی ہوگر منکر ہو جائے تو باپ سے بھی قلبی وفاداری نہیں رکھنی اللہ تو لا تاجد ہو کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی کیا کرو گے اگر اس کے ظاہری لقوی مصدری اعتبار سے معنی کیا جائے تو بات تو سیدھی سیدھی چیئے کہ ابا اگر یا رسول اللہ منکر ہو انجد پتر بھی کر دی یہ قرآن کا میار ہے اور یہ میار قرآن دے رہا ہے توجہ کرنا ہے یہ میں نہیں کر رہا سور مجادر ہے آخری آیت ہے آباہم چاہے اس کا باپ ہی کیوں ابناہم چاہے اس کے بیٹے ہی کیوں اخوانہم چاہے اس کے بھئی کیوں ہشیرہ تم چاہے اس کے رشتہ دار ہی کیوں میرے اللہ سارے رشتے چھوٹ جائیں تو ملے گا کیا سلح کیا ہے اس کا سبحان اللہ وہ سلح کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا اولائکا قطب فی قلوب غمال ایمان فرمائے ایمان تیرے دل پہ نقص کر دوں گا لیکن ایمان دل پہ لکھا جائے گا تب کب اس کے لئے بھی شرط ہے وہ شرط کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیری ہے کی محمد سے وفا بھئی آپ تھک گئے ہیں تو میں تقریر بس کر دیتا ہوں آپ اندازہ فرمائیں سلح کتنا سین ہے یہی سور مجادلہ کی آخری آت پڑھ لی سلح کتنا سین ہے اور محبت کا میاں رب دیتا ہے اور اظہار محبت کس طرح ہوتا ہے وہ خدرہ فرما رہا ہے فرمائے مصطفیٰ قریم کے لئے دل میں غیرت کیا رکھتے ہو یہ اپنے دل سے پوچھو اگر باپ مصطفیٰ کا منکر ہو جائے تو قلبی رجحان رسول اللہ کی طرف ہے یا باپ کی طرف ہے اگر بھئی رسول اللہ کا منکر ہو جائے تو قلبی محلان مصطفیٰ قریم کی طرف ہے یا بھئی کی طرف ہے یہاں تو جنابی والا ہے یہ جی ماسیہ جی چاچا جی پھوپیہ جی ماما جی حسن ہے جی یہ رشتہ داری یہ یاد آنے ہیں اللہ آدھا اب بھی یہ تسائیڈ لگا اب بھینال بھی تعلق رکھنا مصطفیٰ دی وجہ تو رہا یا یہ کیا زندگی ہے دوستی ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہے دوستی بھی رکھو تو مصطفیٰ کریم کی وجہ سے دشمنی بھی کسی سے رکھنی ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجہ سے مومن وئیے اپنے انداز سے دوستیوں نہ رکھئے اپنی من مرضی سے دوستیوں اور دشمنیوں نہ رکھئے مومن وہ ہے جو دوستی بھی کسی سے رکھتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجہ سے رکھتا ہے دشمنی بھی کسی سے رکھتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجہ سے رکھتا ہے میرے اللہ جب ساری رشتہ داریاں چھوٹ جائیں گی تو ایمان تو مل جاگا دنیا میں گزارہ بھی تو کرنا ہے فرمایا تیرے آگے بھی جبرائیل تیرے پیچھے بھی جبرائیل تیرے دائیں بھی جبرائیل تیرے بائیں بھی جبرائیل جبرائیل تیری حمایت پہ لگا دیتے ہیں تیری تائید پہ لگا دیتے ہیں جبرائیل تمہاری حمایت کرے گا جبرائیل تمہاری مدد کرے گا میرے اللہ جبرائیل بھی ہماری مدد کرے گا ایمان بھی مل جائے گا کوئی آخرت میں بھی کوئی اس کا سلح ہے تیسرا سلح کیا ہے اللہ ارشاء ہم آتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِيمِ مِلْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ فرمایا جنت ایک نہیں جنات کئی جنتیں تجھے عطا کروں گا اب دوستی کا میار کیسا ہونا چاہیے دوستی کا اظہار کس طرح ہوتا ہے اور پھر اس اظہار پہ اللہ جزا کس طرح دیتا ہے سلح کس طرح دیتا ہے محبت کا میار یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ تو ہم حضور سے پیار کرتے ہیں نہیں زبان سے کہنا کافی نہیں ہے اپنے عمل سے ثابت کرو اور اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اس سے پہلے کیا ہے عقیدہ تو عقیدہ یہ کیسے ٹھیک ہے بھئی ایک بندہ یارز اللہ کا منکر ہے آپ کا عقیدہ یارز اللہ کہنے والا یہ اس سے دوستی ہے یہ کیسی دوستی ہے بھئی یہ رشتداری کیسی ہے تو رشتداری بھی رکھنی ہے تو مصطفیٰ کریم کو بیچ میں رکھو یہ بڑے بڑے بنگلے دیکھ کے تعلق اور رشتداریہ نہ رکھو جی آپ آئے ہیں جی آپ کے پروسی ہیں جی آپ ہمارے پروسی ہیں جانتے ہیں کیسے آنا ہوئے جو ہم چاہتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہو جائے ٹھیک ہے جی تو آپ ہمارے بیٹے کے لئے رشتہ دے دیں کہا جی ٹھیک ہے رشتہ دینے کے لئے تیار ہیں جی آپ کے لئے شرط شرط ایکی ہے رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں شرطیں کی اور وہ شرط کیا ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا یار ساری تقریر بھول جائے باہر نکلے نا تو کچھ بندہ پوچھ لے تو کم از کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے ایک پیغام تو کم از کم آپ کی زبان پر گنجنا چاہیے انہیں کہیں ساری تقریر تو یاد نہیں ہے ساری تقریر کا نچوڑ اور پیغام جو ہم نے آج لیے ہے جو سبق آج لیے وہ ایک ہی ہے وہ سبق کیا ہے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم سامین یہ بات یاد رکھئے مصطفیٰ قریم کی وفداری کا پہلا صلح کیا ہے یحببکم اللہ اللہ فرماتا ہے تم مصطفیٰ کی ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا تم مصطفیٰ کی ہو جاؤ یغفر لکم تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ مصطفیٰ کی معیت عطا فرماؤں گا جنت کے اندر بھی تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ ایمان تیرے دل پہ نقش کر دوں گا ایمان بھی ملتا ہے تو مصطفیٰ قریم کی محبت کی وجہ سے ملتا ہے دل مصطفیٰ قریم کی طرف مائل ہو تو ایمان ملتا ہے یہی وجہ کہ مخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور نے فرمایا سلا سن